بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تانگ آمد بجنگ آمد عمران خان نے بڑی لڑائی لڑنے کا فیصلہ کر لیا اور ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے کسی بھی صدہ پر وہ ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں لگتے اور یہ وہ معاملہ ہے جس پر اس وقت طاقتور حلقے اور موجودہ پی ڈی ایم پلس ٹولے کی حکومت وہ بڑی پریشان ہے آج ایک اور جج کھڑا ہو گیا ہے اور اس نے جس طریقے سے عمران خان اور عدالت کے مابین دیواریں توڑنے کا حکم دیا ہے اور ساتھ ہی جو ہے میڈیا سے گفتگو کرنے کی بھی بات ہوئی ہے وہاں پر گچھرا بی بی کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑا حکم دیا ہے یہ جج ہیں کون اور کتنے دبنگ ہیں یہ بھی میں نے آپ کے سامنے ان کی کچھ تفصیل رکھ رہی ہے اور ایک اور معاملہ ہے اور آپ کو علم ہے کہ قاضی صاحب اگلی ایکسٹینچر کے حوالے سے بڑا شور شرابہ ہے اور جو اس وقت انصاف کا قتل عام ہو رہے ہیں اس پر بڑی تنقید ہو رہی ہے ارادہ کیا ہے قاضی صاحب عمران خان نے آج قاضی صاحب کو خط لکھنے کا اعلان کیا اور اس خط کے اندر کیا پوچھا جائے گا کیا لکھا جائے گا یہ ایک اپنی نوائیت کی ایک نئی جو جنگ ہے اس کا آغاز ہے نجم سیٹھی آپ کو علم ہے نواز شریف کے بڑے چہیتیں صحافی ہیں اور انہوں نے جو اس وقت نون لیگ بیانیے بنا رہی تھی مریم نواز سمیت اس کو دھبر دوس کر دی ہے اور آج جو انہوں نے باتیں گئی ہے وہ باتیں بڑی ایمیت کی عامل ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے امید ہے آپ ویڈیو سمات کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگا کریں گے عمران خان لندن پلان کا ذکر کرتے ہیں یقینی طور پر پاکستان کے اندر جو ایک سسٹم ہے جس طرح آپریٹ کرتا ہے تو کچھ لوگ جانتے ہوتے ہیں پوری قوم جانتی ہے کہ یہ سسٹم چل کیسے رہا ہے کچھ کم بولتا ہے کچھ لوگ وہ کہتے ہیں وہ زیادہ نام نہیں لیتا کچھ اشارتان بات کرتا ہے کوئی طاقتور حلقے کہے گا کوئی اسٹیبلشمنٹ کہے گا کوئی کوئی اور عنوان دے گا تو یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے جو ہے وہ ناظرین کو اور کارین کو سمجھانے کی جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے اب اس پورے معاملے کے اندر اگر میں آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھوں تو نجم سیٹھی کو اس پر زبا پی سی بی کا چیر میں نہیں بنایا گیا اور وہ جب چیر میں نہ بنے تو اس وقت کچھ ان کی زبان سے سچ بھی نکل جاتا ہے یہ مسلسل بیانیاں بنا رہے ہیں عرفان صدیقی اس نے کہا جی نواز شریف نے پہلے ہی بتا دیا تھا میں آج آپ کو بتا رہا ہوں نواز شریف نے وزیراعظم نہیں بننا تھا اب یہ اتنا بڑا مزاق ہے اتنا جھوٹا بندہ جس بندے کا مشیر ہے تو اس کے اپنے جھوٹ کا عالم کیا ہوگا بھئی آپ ایک دن پہلے تک اشتہار چلاتے رہے تمام اخبارات کے اندر کے نواز شریف وزیراعظم ہے اور پھر نواز شریف نے اس دن سے مو بنایا ہوئے اور وہ مسکرہ نہیں سکا بیچارہ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے صرف ایم اے بننے کے لیے آئے ہیں کتنا آپ عوام کو بددو سمجھتے ہیں اور انہی حرکتوں نے آپ کی حرکتوں نے یہاں تک پہنچا ہے نجم سیٹی بات کرتے ہیں جو عمران خان کا لندن پلان جو عمران خان نے ذکر کیا ہے کہ کچھ ریاستی اداروں کے ساتھ نون لیگیوں کی میٹنگز ہوئی تھی الیکشن سے پہلے یہ نجم سیٹی کا دعوی ہے اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں نواز شریف کو یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ ہم آپ کو اخثریت دلوائیں گے الیکشن سے پہلے نون لیگ کے رانماؤں اور ریاستی اداروں کے کچھ عام لوگوں کے درمیان میٹنگ ہوئی تھی جس میں یہ بات تیہ ہوئی تھی کہ ہم آپ کو نوے سیٹیں پکی دیں گے باقی پندرہ سیٹیں اوپر سے دیں گے اب یہ آپ دیکھیں یہ بات نجم سیٹی کی ویسے تو آپ کہہ سکتے ہیں ویسے نون لیگی صافی ہے اس لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں لیکن کہہ سکتے ہیں کہ اس کو غصہ ہے کوئی چیرمنشپ نہیں ملی اور یہ پریشر بڑھا رہا ہے نہیں یہ اپنی جگہ ہے لیکن یہ وہ بات ہے جو اس وقت اکثر جو تجزیہ کار ہیں نون لیگی وہ میڈیا پر بیٹھ کر یہ کلکولیٹڈ بتاتے تھے کہ نوے دی جائیں گی ایسے ہو جائے گا اور یہ سویل وڑائت سے لے کے جتنے کھاؤ صافی ہیں وہ سارے یہ باتیں وہاں پہ وہ کر رہے تھے خان صاحب جو باتیں کرتے ہیں یہ نجم سیٹی کہہ رہا ہے یہ عوام کے دلوں کی باتیں ہیں عمران خان کا فلسفہ کچھ اور ہے دوسری جماعتوں کے لوگوں کا کچھ اور ہے یہ لوگ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کر کے اقتدار میں آئیں گے خان صاحب کہتے ہیں میں اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کروں گا یعنی اسٹیبلشمنٹ سے صرف اس پر عمران خان بات کرنا جاتے ہیں پہلے وہ کرنا جاتے تھے کہ الیکشن شفاف ہوں آپ نیوٹرل ہو جائیں اور اپنے آئینی رول میں چلے جائیں آپ بھی وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ فوج اپنی آئینی حدود کے اندر جو ہے وہ تاکہ کوئی ادارہ جو ہے وہ مداخلت نہ کرے جو اس وقت الزمات ہیں اداروں پر تو یہ بات جو ہے وہ ایک تو انہوں نے کی ہے اچھا دوسرا عمران خان ایک خط لکھنے جا رہے ہیں اور یہ خط جو ہے یہ قادی فائد عیسیٰ کے نام جو ہے وہ عمران خان لکھنے جا رہے ہیں یہ بڑا دلچسط صورتحال ہے چونکہ باہر جو اس وقت محول ہے چونکہ وہ کوئی بھی جو ہے وہ اس پوزیشن کے اندر یعنی سب کو خطرہ ہے یار ہمیں جیل میں ڈال دیا جائے گا ہمیں تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا ہمیں غائب کر دیا جائے گا تو ان حالات کے اندر ہار بندہ اتنا بہادر نہیں ہوتا لیکن عمران خان جیل میں ہے اور اس کو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے عوام چونکہ اس کے ساتھ ہے اور وہ اس کی سٹرینٹ ہے اور اس کا بروسہ ہے عوام پر چونکہ عوام نے بوٹ دیا ہے اب اس کو آگے جیل سے آگے کہاں بھیجنا ہے بھئی تو قاضی صاحب جو ہے ان کے حوالے سے اس وقت کیونکہ بات چل رہی ہے کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے گی اور پھر یہ سسٹم ایک ایکسٹینشن پہلے ہوئی ہے ائر چیف کی ایک قاضی صاحب کی ایکسٹینشن ہے پھر ایک اور ایکسٹینشن ہے تو یہ جو ایکسٹینشن ہوں گی تو پھر قاضی صاحب بھی ہوں گے ادھر سے دوسری ایکسٹینشن والے ادھر سے تیسری ایکسٹینشن والے تو ایکسٹینشن کے ذریعے یہ ملک چلایا جا رہا ہے تو قاضی صاحب اگر آپ ایکسٹینشن لیں گے تو اس وقت جتنی ناانصافی تحریک انصاف سے ہوئی ہے بلہ چھیننے سے لے کر پھر تو آپ اور ایک مور لگانے جا رہے ہیں کہ بھئی آپ کو لالج تھا ایکسٹینشن کا اور اس لالج کے بلبوتے پہ آپ نے بھی جو ہے وہی جو ہے وہ کردار ادا کی ہے سارا کچھ تو یہ سوال جو ہے بڑا عام ہے جو عمران خان اٹھانے جا رہے ہیں اب ان کی ایک اور بھی ارادہ ہے کہ قاضی صاحب کہہ دیں کہ جناب میں تو ایکسٹینشن نہیں لے رہا یعنی کم از کم کلیر تو ہو کہ قاضی صاحب آپ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں عوام کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ دوسری طرف مفادات کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ ایک بڑا امتحان ہے اب قاضی صاحب اس کا جواب دیں گے نہیں دیں گے لیکن عمران خان نے بارحال یہ جو خط لکھنے جا رہے ہیں اور یہ خط کل یا پرسو کہا گیا ہے آج ان کی درف سے یہ لکھا جائے گا ڈکٹیٹ انہوں نے کروا دیا ہے یا کروا دیں گے تو یہ خط آ رہا ہے قاضی صاحب پر قاضی صاحب اس کا جواب دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں ان کے لئے بھی بڑی نازک صورتحال ہے جی اچھا اور ایک آج میں سمجھتا ہوں کہ جو جج ہیں انہوں نے بڑا حیران کن دیکھئے چھے ججز کا خط پھر ساتمہ جج جج ڈٹا اس سے پہلے کچھ حصیفے ہوئے لاہور آئی کوٹ کے جج جو ہے وہ ڈٹا کچھ اب جو ہے یہ جج ڈٹے ہیں رانہ آصف صاحب اب انہوں نے یہ ہیں کون میں پہلے آپ کو بتا دوں یہ جج وہی ہیں آصف صاحب جن کی بات کی گئی ہے کہ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے بھی اس حوالے سے جج ملک اجاز آصف یہ پہلے بھی اس طرح کے اکامات جو ہے وہ دے چکے ہیں اب یہاں پہ جو ہے وہ ان جج صاحب نے یہ حکم دیا ہے میں پھر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ یہ جو دیواریں درمیان میں بنائی گئی ہیں عمران خان نے آج بھی کہا کہ جج صاحب میں تو انگر گالک کی کرام درمیان میں یہ انہوں نے تماشاں بنایا ہوا ہے میں اگر کوئی سٹیٹمنٹ دوں تو جب سمجھ نہیں آئے گی تو باہر جا کے میرے لوگ بیان اور دیں گے جیسے ابھی سعودی عرب کی حوالے سے بات ہوئے تو وہ پھر میرے خاتے میں پڑے گا اور غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اب اس سے اندادہ ہوتا ہے کہ عمران خان تک ساری باتیں پنچائی ضرور جاتی ہیں ملکی سیادت بار روز کی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ ان تک ہوتی ہیں جس پر وہ کھل سے بات کرتے ہیں آج بھی جو صحفی ہیں قل کہا گیا کہ صحفیوں کو محدود کر دیا جائے گا عمران خان سے بات نہیں کرنے دی جائے گی کیونکہ جب بات کریں گے تو وہ بیانات چلیں گے آج بھی ساکب بشیر کہتے ہیں کہ آج پھر اڈیالا جیل کیس کا پرچ کے لیے داخلے سے روک دیا گیا چار صحفیوں کو اجازت ملی میرے سمیت باقی صحفیوں کو داخلے سے رکا گیا ہے سمی ابراہیم اور کچھ اور بھی سے ان کو بھی آج ان کے ساتھ جو ہے وہ روک دیا گیا تاکہ میڈیا سے عمران خان کی گفتگو نہ ہو اب دوسری طرف آپ دیکھئے کہ یہاں پہ جو بات عام ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت عمران خان نے گفتگو کی ایک تو بچھرا بی بی کا آئندہ آٹھ تالیس کھنٹے کے اندر جو ہے وہ ہسپٹل سے عمران خان کے ڈاکٹر کی وجودگی کے اندر جو یہ سارا ٹیسٹ ہے وہ کروانے کا حکم دے دیا گیا ہے آج جو مقالمہ ہوا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے عمران خان کا ایک تو جائی ناصر جاویز رانا جو ہے انہوں نے آج جو ہے وہ کہا ہے کہ یہ دیواریں ہٹا دیں یہ بڑی بہادرہ کا غام ہے جس سے یقینا جو ہے وہ پریشانی ہوئی ہے جیل کے کمرہ عدالت میں بنائے گی اضافی دیواریں فوری ختم کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ جب تک دیواریں ہٹائی نہیں جاتی سماعت آگے نہیں بڑھائی جائے گی دیواریں ہٹاؤ توڑو ان کو جو عارضی طور پر وہ بنائی گی تھی جائی ناصر جویز رانا نمران خان اور صحافیوں کو روستوں پر بلا کر صحافیوں سے گوچھا کہ آپ کو سماعت میں کیا مسائل درپیش ہیں تو بتایا گیا کہ عدالتی کاروائی سننے میں مشکلات کا سامنہ ہے جس پر جج نے جیل انتظامیہ کو اخضامات کرنے کی ہدایت کی اب یہ جب انتظامیہ اس حافیوں سے عمران خان جب بات کرے گا تو وہ ہر جگہ رپورٹ ہوگی ڈیجیٹل میڈیا پہ ہم بیان کر رہے ہوں گے کوئی اور بیان کر رہا ہوگا پھر الیکٹرانک میڈیا پہ بھی جائے گا پھر پارٹی کے کارکنان کے لیے وقلا کے لیے سب کے لیے گائیڈ لائن بھی ہوگی یہ ایک سو نفے ملین پاؤنڈ کے اندر آج طبی معاینے کی درخواستیں عدالت نے منظور کی ہیں بوچھرا بی بی کا انڈرسکوپی ٹیسٹ نیجی اسپدال سے دو روز میں کروانے کا حکم بوچھرا بی بی کا انڈرسکوپی ٹیسٹ ڈاکٹر آسم یونس اور سرکاری ڈاکٹر کی زیر نگران نہیں کروائے جائے یہ عدالت نے آج حکم دیا ہے عمران خان نے کہا ہے کہ ان کو جو ہے وہ جیل آپ کو علم ہے کہ زیر دیے جانے کا اور ٹائلٹ کلینر کھانے میں ملا کر دیا گیا ہے بوچھرا بی بی کو یہ بوچھرا بی بی کی طبیعت بگڑتی جا رہی ہے روز ان کے میدے میں جلن ہوتی ہے سماعت کے دوران پریس کانفرنسے گریز کیا کریں یہ خوا گیا عمران خان نے کہا جی میں وہ تو گریز کرتا ہوں سماعت کے دوران نہیں بولتا لیکن میرے پاس ٹائم بعد میں یہ بولنے نہیں دیتے کمرہ خالی کروا لیتے ہیں میرے نام سے کوئی باہر غلط بیان دے دیتا ہے تو مجھے اس کی وضاعت کرنی پڑتی ہے اس لیے صحافیوں سے بات کرتا ہوں کمرہ عدالت میں اضافی دیوارے کھڑی کرتی ہیں یہ اوپن کورٹ والا ماحول نہیں لگ رہا یہ جب کہا تو اس وقت کے بعد پھر جائج صاحب جو ہے انہوں نے کیا اور اس جاج کے خلاف ایک ریفرینس بھی پہلے لگایا گیا لایا گیا تھا کہ یہ جاج ہٹے تو وہ جاج ڈٹا ہوا ہے یہ رانہ ڈٹا ہوا ہے اور پھر جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ شفاہ انٹرنیشنل سے کرانے کی تجویز دی تھی اور پیمز اسپدال سے ٹیسٹ کرانے کے لیے یہ بزید ہے انتظامیہ والے کہا جا رہا ہے کہ جیل مینول کے مطابق سرکاری اسپدال سے ہی ٹیسٹ کروایا جائے تو یہاں پہ وہ بہت مصروف آہ ساری بات بارال ان کی ہوئی ہے اور عمران خان نے کھل کر بات کی ہے اور یہ بھی جائے صاحب نے کہا ہے کہ بعد میں یہاں کمرہ عدالت کے اندر آپ میڈیا سا بات کر لیا کریں یہ بھی آج انہوں نے اجازت دے دی اب کتنا عمل درامت ہوتا ہے اس کو تو دیکھیں گے چونکہ جیل حکام یا اس وقت ان کا جو کان ہے وہ جن کے ہاتھ میں ہے یا پٹا وہ کیا کہتے ہیں جو جن کے ہاتھ میں ہے وہ شاید عدالت کے حکم بھی نہیں مانتے وہ تو ہائی کوٹس کے حکم کو بھی ٹھوکر سے اڑا دیتے ہیں آپ دیکھتے ہیں ان جائز صاحب کے اکامات پر عمل ہوتا ہے بہرحال ایک بہادر جج آج ڈٹ گیا ہے دیواریں اٹوائی ہیں عمران خان کا پھر میڈیا سے انٹریکشن ہوا ہے پھر ان کے گفتگوب باہر آئی ہے اور آپ کے سامنے آ رہی ہے تو یہ اس وقت بڑے چکرائے ہوئے ہیں یعنی عمران خان تانگ آمد بجانگ آمد ہے وہ ڈیل بھی نہیں کر رہا ادھر سے وہ جو ہے وہ تھکا رہا ہے خود نہیں تھا کر رہا وہ تھکا رہا ہے اور یہی چیز چونکہ اس سے پہلے اس طرح کے سورسحال سے واسطہ نہیں پڑا تو پاکستانی قوم جو ہے اس کا یہ بڑا امتحان ہے اور آنے والے دنوں کے اندر بڑی ڈیویرمیٹس آئیں گی پاکستان زندہ باد پاک فوج پائندہ باد